موسیقی السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بہار 2019 کے گیس پیپر کے حوالے سے بات کریں گے بہار 2019 کے امتحانات شروع ہونے میں کم وقت رہ گیا ہے اور ایسے میں مکمل کتاب کی تیاری بہت مشکل ہوگی لہٰذا ایسے طلبہ جو اپنی میند کے ذریعے امتحانات میں کامیابی حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لئے سٹوڈیو نائن کی جانب سے گیس پیپر تیار کیے گئے ہیں ان گیس پیپر کو مکمل تیار کرنے کے بعد آپ فائنل امتحان میں اچھی کارکردگی کر پائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستو سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل سٹوڈیو نائن پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ لام اقبال اوپن یونیورسٹی سے مدل کا معلومات آپ کو بروقت ملتی رہے دوستو لام اقبال اوپن یونیورسٹی میں میٹر کے تمام پیپرز کا پیٹرن تقریباً ایک سا ہوتا ہے سو نمبر کے پیپر میں طلبہ کو آٹھ سوالات دیے جاتے ہیں جس میں سے پانچ سوالات کے جوابات طلبہ نے دینے ہوتے ہیں اکثر پہلا سوال لازمی ہوتا ہے جس میں خالی جگہ غلط درست یا مقتصر سوالات ہو سکتے ہیں باقی ساتھ سوالات میں سے چار کے جوابات دینے ہوتے ہیں جس میں سے ایک سوال نوڈ پر مبنی ہو سکتا ہے لیکن پیٹرن کے بارے میں بہتر معلومات کے لیے پرانے پیپرز کو دیکھنا اچھا ہوگا اس ویڈیو میں ہم جس کتاب کے گیس پیپر کے حوالے سے بات کریں گے اس کا کورس کورڈ ہے 242 اس کتاب کا نام ہے سیرت تیبہ دوستو یہ گیس پیپر آپ کو پی ڈی ای فائل میں مل جائے گا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈاؤنلوڈ کا لنک مجود ہے جسے کلک کر کے آپ یہ گیس پیپر حاصل کر سکتے ہیں دوستو اب اس کے سوالات کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں سوال نمبر ایک ہے نبوت ملنے سے قبل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی محترم اور موجود شخصیت تھے حالات و واقعات سے ثابت کریں سوال نمبر دو مدینہ منورہ میں کون کون سی یہودی قبائل آباد تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے کیوں نکالا سوال نمبر تین اسلام کے بنیادی اقائدوں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں کے بارے میں تفصیلی نوڑ لکھیں سوال نمبر چار مواقت سے کیا مراد ہے مواقت مدینہ پر نوڑ لکھیں بے حصہ اسلام کی خاطر اولین مسلمانوں نے جو تکلیفے اور مصیبتے برداشت کی ہیں اس پر جامعہ نوڑ لکھیں سوال نمبر پانچ علیف حصہ ہجرت مدینہ کی مکمل تفصیلات بیان کریں بے حصہ سلح دیبیہ سے کیا مراد ہے اس سلح کی تفصیل لکھیں سوال نمبر چھ علیف حصہ گزبہ بدر کے اسباب اور واقعات تفصیل سے بیان کریں بے حصہ گزبہ خندق پر نوڑ لکھیں سوال نمبر سات علیف حصہ مدرجہ زیر پر نوڑ لکھیں خدبہ حجل تلویدہ اور فتح مکہ بے حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر مضبون لکھیں سوال نمبر آٹھ علیف حصہ ہجرت حفشہ کا واقعہ تفصیل سے تحریر کریں بے حصہ ہجرت مدینہ کے اہم واقعات بیان کریں سوال نمبر نو علیف حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجواز مطارات اور اولاد کا تعروف کرائیں بے حصہ اہد اسلام کے پہلے بقائدہ حج کی تفصیل بیان کریں سوال نمبر دس علیف حصہ اسلام سے پہلے عرب معاشرے کی بڑائیوں کے بعدے میں نوڈ لکھیں بے حصہ پہلی وعی کا واقعہ تفصیل سے کلم بند کریں سوال نمبر یارہ علیف حصہ مجد نوی کی تعمیر اور صفحہ کی درسگاہ کے مطلق اہم واقعات بیان کریں بے حصہ گزبہ تبوک کے اسباب اور واقعات اور نتائج پر روشنی ڈالیں سوال نمبر بارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حالات اور واقعات لکھیں سوال نمبر تیرہ علیف حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مال گریمت کی تقسیم کے بارے میں کیا احکامات دیئے بیان کریں بے حصہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ مراج پر تفصیلی نوڑ لکھیں تو دوستو یہ ہے 242 کا گیس پیپر امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بسندہ ہی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے میرے کام کی حوصلہ افضائی کریں اور اس ویڈیو کو وٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ